اور اب سب سے پہلے خبر جہاں گاندی پروار کے قریبے ڈاکٹر سنجر سنگھ نے کونگرس اور راج سبح صدر سے پر سے استفادے دیا ہے بودوار کو بھیجوٹی میں شامل ہوں گے سنجر سنگھ امیٹی کے راج پروار سے آتے ہیں اور اس بار کے لوگ سبح چنام میں سنجر سنگھ نے سلطان پور سنسا رسید سے چناوی میدان میں اپنی قسمت آجمائی تھی لیکن اپنی زمانت نہیں بچا سکے تھے ڈاکٹر سنجر سنگھ ارسن سے راج سبح صدر سے ہیں اور ان کا کارکال ابھی ایک سال کا بچہ ہوا تھا اور آپ کو بتا دیں اس کے باوجود انہوں نے راج سبح اور کونگرس ہونے کا اعلان کر دیا حالانکہ سنجر سنگھ نے اپنے راجتے کا پاری کا آغاز کونگرس سے شروع کیا تھا لیکن گرام مندر آنگلن کے دوران انہوں نے کونگرس تھوڑ کر بی جپی میں شامل ہو گئے تھے سنجر سنگھ انہوں نے انہوں نے بی جپی چھوڑ کر کونگرس میں واپس کی تھی تھے دوہزار نوہ کے لوگ سبح چنام میں سنجر سنگھ سلطانپور پیٹ ہستانسر چنے گئے تھے سنجر نے دوہزار چودہ کے لوگ سبح چنام سے پہلے کونگرس سے ناراض ہو گئے تھے جس کے بعد سپاٹی نے انہوں نے سم کی راجت سبھا بھیجا تھا اور اس کے چل سے سلطانپور پیٹ سے انہوں نے دوسری پتنی امیتہ سنگھ چنام گڑی تھی لیکن وہ جیت نہیں سکی تھی حالانکہ سنجر سنگھ کی پہلی پتنی داریما سنگھ موجودہ سنگھ میں امیتھی سے بی جپی کی ودھائیت ہے